آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ کے دنیا جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہیں ایڈوکیشن کی حوالے سے نوٹیفیکیشن اگر کوئی شو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر جو نائنٹھ، ٹیمتھ، فرسٹ یر، سیکنڈ یر کے جتنے بھی امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ جو سٹوڈنٹ کی طرف سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا جو سوال ہیں ان کے کچھ سوالوں کے جوابات بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے اور سب سے بڑی جو نیوز ہے نائنٹھ کے حوالے سے جو سٹوڈنٹ کو مسئلہ آ رہا ہے وہ رون نوبر سلپ کے حوالے سے بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے بچوں کو کمر سیکشن کے اندر بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات اس ویڈیو میں دیا جائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لاسٹ پیس شیئر لازمی کر لیجئے گا اور ورنہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے لیکن آپ لوگ نیند میں ہوتے ہیں یا پھر کیور وجہ ہوتے ہیں آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کرتے چلیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیٹس سٹارٹ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ رول نمبر سلپ کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبح پنجاب میں لاہور بورڈ میں ملتان بورڈ میں قصور بورڈ میں دنیا پر بورڈ میں جتنے بھی بورڈ ہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچوں کو رول نمبر سلپ نہیں مل رہی اب رول نمبر سلپ کچھ بچوں کو مل چکی ہے کچھ بچوں کو نہیں مل رہی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو ابھی تک نہیں ملی وہ پریشان نہ ہوں سب سے بہتی بات یہ ہے کہ جن بچوں نے گورنمنٹ یعنی کہ ریگولر اڈمیشن بھیجا ہے سکول کی طرف سے تو ان بچوں کو سکول سے ہی ملے گی اب جن بچوں نے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں لیکن اڈمیشن انہوں نے سکول سے بھیجا ہے تو سکول والے کیا کریں گے جب ان کے پاس رول نمبر سلپ آ چکی ہوں گی ابھی تک تو انہیں ان کے پاس مجود ہوں گی آ چکی ہوں گی لیکن وہ نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ڈیوز پورے کر رہے ہوگی یعنی کہ ریسٹی کی پیپر منی رہتے ہیں یا پھر اس طرح کے کوئی وجہ ہوں گی تو انہوں نے ابھی تک نہیں دی ہوگی ورنہ تیسری بات کچھ بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں لیکن وہ اڈمیشن باہر سے بھیج دیتے ہیں تو ان کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ اگر انہوں نے فیس جمع کرواتے ہیں وقت انہیں ایک ٹوکن ملا ہوگا اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوگا سب سے پہلے تو اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ریسٹیشن نمبر کیا ہے ریفرنس نمبر کیا ہے ان دونوں میں سے ایک بھی آپ کو نظر آجاتا ہے تو اسے آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں جس بھی ویب سائٹ ہو تو اس کے اوپر جا کے آپ ایزی جی اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر ویب سائٹ پر جانا مشکل ہے تو آپ اتنا مشکل بھی نہیں ہے آپ گوگل کے اوپر جائیں لکھیں باعیس لاہور اور اس کے نیچے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ابھی تو ہر بچے کو پتا ہے کہ ویب سائٹ کیا سی اوپن کرتے ہیں تو اس میں جائیں نیچے میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی تھی اس حوالے سے پوری بنا کے تو اس میں آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھ سکتی ہیں آپ صرف بائیس لاہور پہ جائیں اگر آپ لاہور کے ہیں وہاں پر لکھیں جی رول نمبر سلیپ رول نمبر سلیپ پر آپ کلک کریں گے تو وہ نیچے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے ان میں سے ایک بھی چیز آپ لکھیں اور اس کے بعد آپ کلک کر دیں تو آپ کے پاس اپنی رول نمبر سلیپ آ جائے گی اب جن بچوں کے پاس ابھی تک رول نمبر سلیپ نہیں آئی ان کے سکول والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے رول نمبر سلیپ نہیں آئی تو بھائی اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ابھی بھی وقت ہے آپ بورڈ آفیس میں جا کے رابطہ کریں بورڈ آفیس میں جا کے انہیں ساری بات بتائیں وہ آپ کی فوری طور پر ہلپ کریں گے اور آپ کو اسی وقت آپ کو رول نمبر سلیپ دے دی جائے گی رول نمبر سلیپ کے حوالے سے بورڈ نے یہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا کہ اگر کسی بچے کو رول نمبر سلیپ نہیں ملتی تو ایکزیم شروع ہونے کے بعد لاہور پورڈ یا پھر اسے طرح کسی بھی بورڈ کوئی بھی بورڈ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا بچے نے خود اپنی رول نمبر سلیپ کو دیکھنا ہے کیری کرنا ہے کہ یہ میری ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بعد میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس لئے پہلے ہی اسے دیکھ لیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو گیسز کے حوالے سے وہ آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گیس شیئر کریں گے یہ شیئر کریں گے وہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ جب صبح ایکزیم ہوگا تو ہم اس کی رات کو آٹھ بجے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ رات کو ریلیکس ہو کہ وہ پورا پیپر اپنا پڑے جو گیس آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا وہ پورا گیس آپ ایزیلی پڑے اور اس کے بعد صبح ایکزیم دے کے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس آئیں گے اور اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ بچے گیسز کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے بیٹھ جائیں جی گیس مل جائے گا ہم کر لیں گے نا 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 اگر صرف گیس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں آئے سب سے پہلے آپ اپنی مکمل کیاری کریں اپنی بک پوری ریوائز کریں اس کے بعد اس وجہ سے ہی ہم رات کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہم چاہتے تھے دو دن پہلے بھی اپلوڈ کر سکتے تھے ہاں اگر دو دن پہلے بھی اپلوڈ کر لیں تو ہمارا ہی فائدہ تھا وہ ہمارے کیا فائدہ تھا ہمارے ویوز زیادہ آتے لیکن بچوں کے ساتھ جو تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ یہ رات کو یہ اپلوڈ کریں گے آٹھ بٹے دس بجے تو وہ ایزی لی یعنی رات کو ریلیکس ہو کے اسے یاد کر لے اور صبح جا کے اگزیم دے آئے یہ ہوگی گیس کے حوالے سے بات کے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ گیس ضرور شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے ابھی تک رول نوبر سلپ کے حوالے سے اپلوڈ کے حوالے سے ہاں ایک اہم امپورٹنٹ بات رہے گی کہ ابھی کچھ بچے نے اپلوڈ نہیں بیجے کچھ بچے ہیں جیسے فرسٹ یر سیکنڈ یئر کے ہیں وہ انہوں نے ایک کے وہ آیا ہوا تھا کمٹ بھی آیا ہوا تھا کہ ہم نے ایڈمیشن آپ بیجنے ہیں تو پھر اس کی بات یہ ہے کہ آپ کو بوڈ آف ہی جانا پڑے گا بوڈ آف ہی جانے کے بعد آپ کو بات کرنی پڑے گی اور پھر آپ کو ایک سپیشل فارم دیں گے وہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ پھر ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اور اسی طرح اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے جانل کو سبکرائب کر لیں اور اگر آپ کے مائن میں کوئی بات ہو جو آپ نے ہم سے پوچھنی ہو تو کمٹ سیکسن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے ایکزیم کی پریپریشن بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے اللہ آپ کا نگے باند اور دعویوں میں یاد رکھے گا آپ کا بیاد دوست حسن خان اللہ حافظ